بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم نقش نادی علی اور دعای نادی علی کے بارے میں کچھ کراماتی باتیں اور کچھ اپنے مشاہدات آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے نادی علی کا عمل کیسے کرنا ہے اور اس کا نقش کیسے تحریر کرنا ہے ناظرین یہ عمل محرم شریف کو ہی ادا کیا جاتا ہے اور کمزگم تین دن اور زیادہ سے زیادہ چودہ دن تک یہ عمل کیا جاتا ہے پیروں مشرد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت رکھنے والے علی شیر خدا کو ماننے والے سینے میں غم حسین رکھنے والے یہ عمل اور محرم الحرام کے یہ مقدس دن کبھی مس نہ کریں بعض عاشق رسول نادی علی کے اس عمل کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ بجلی کی کڑک کی طرح بارگاہِ علی میں پہنچتا ہے اور جو علی کو اس طرح پکارتے ہیں تو علی اس کی مدد کے لئے ضرور آتے ہیں علی اس لئے آتے ہیں کیونکہ علی ہی مشکل کشاہ ہے علی ہی شیرِ خدا ہے علی ہی باب العلم ہے علی کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں کیونکہ علی میں محمد ہے اور محمد میں خدا ہے اور جب کوئی علی کو پکارتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی نہ آئے اور علی جلوہ گر ہوں اور مشکل آسان نہ ہو تو میری بہنوں اور بھائیوں یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ علی مشکل کشاہ کا نام ہی مشکلوں کے لئے کافی ہے دل سے علی کو آواز دو خدا کی قسم علی نہ آئے تو قیامت کے دن میرا گرمان ہوگا اور آپ کا دامن یہ میرا ایمان ہے کہ یہاں نہیں تو وہاں علی جلوہ گر ضرور ہوں گے اب ناد علی کے عمل کی طرف آتا ہوں کہ آپ تین روز تک دو نفل نماز ادا کریں اور بعد اس الحمد شریف ستر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں بعد اسلام یہ دو نفل حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ پچھو حضرت بی بی فاطمت الزہرہ اور رمی نور اللہ حضرت امام حسن مجتبا اور حضرت امام حسین شہد کربلا کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرنے کے بعد ستر مرتبہ دعا ناد علی سگیر آنکھیں بند کر کے تلاوت کریں دعا ناد علی سگیر کے لئے ہم نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے دعا ناد علی سگیر آپ اس طرح پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عن اللہ کا فن نوائب کل حم و غم سین جالی بے عظمتی کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ بن عبوت کا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ولایتی کا یا علی یا علی یا علی یا بی بی فاطمت الزہرہ نورم من نور اللہ نورم من نور اللہ نورم من نور اللہ یا حسن مجتبہ یا حسین شہد کربلا ادرکنی لا فطا الا علی لا سیف الا ذلفکار اس کے بعد آپ نقش ناد علی مجھ کو زافران سے تحریر کر لیں اور پڑی گئی کلام کو اس نقش پر دم کریں نقش ناد علی کے لئے بھی لینک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے یہ عمل تین روز یا چودہ روز تک کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو اس عمل میں کامیابی ہوگی اور اس عمل اور نقش کی برکت سے فیض و کرامات کے وہ نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جس کا آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے نقش ناد علی اور ناد علی کے اس وصیفہ کے فضائل بیان کرنے سے زبان و قلم کا اثر ہیں نقش ناد علی کا فیض مذہورہ والا وصیفہ ناد علی کرنے سے ہی جاری ہوگا یہ نقش آپ کے لئے بے حد قیمتی ہے لہذا آپ کو اسے بے حد عدب اور احتیاط کے ساتھ ہی استعمال کرنا ہوگا نقش ناد علی کے فضائل بیان کرنے سے پہلے یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ بعض افراد اپنی مجبوریوں کی وجہ سے محرم شریف کے اس بیان کیے گئے وظیفے کو نہیں کر پاتے اور جب یہ وظیفہ ہی نہیں ہوگا تو نقش ناد علی کا فیض ہو سکتا ہے کہ جاری نہ ہو تو ان کے لئے سلسلہ نے ایک آسانی یہ پیدا کی ہے کہ وہ یہی نقش سلسلہ سے مگوا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں سلسلہ بھی محرم شریف کو بڑے پیمانے پر یہ عمل آپ کے لئے نقش ناد علی تیار کرنے کے لئے کرتا ہے اس عمل کے لئے سلسلہ کے چودہ افراد یقم محرم شریف سے دس محرم شریف تک چودہ ہزار نقش ناد علی مشک و زافران سے تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پر چودہ لاکھ مرتبہ دعا ناد علی سگیر پڑھ کر تم کرتے ہیں ترانے عمل چودہ سو نفن بھی ادا کیا جاتے ہیں جن میں بعد از الحمد شریف ستر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے ناظرین اس طرح سلسلہ نقش ناد علی تیار کرتا ہے جو کہ بوقت ضرورت آپ کو ارسال کیا جاتے ہیں یہ نقش آپ کو تیار کریں یا سلسلہ سے مگوائیں ایک ہی طرح کی فضیلت کے حامل ہیں دعا ناد علی سگیر کے لئے لنک ہم نے ڈسکرپشن بھی دے دیا ہے اب ناظرین نقش ناد علی کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بہن سے اولیاء نے اس نقش کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر دنیا میں مجود درختوں کی شاکوں کو قلمیں بنا دیا جائے اور سمنتروں میں مجود پانی کو سیہی اور ان سے تمام جمنات انسان اور فرشتے نقش ناد علی کے فضائل لکھنا شروع کریں اور قیامت تک لکھتے رہیں تو بھی ناد علی کے فضائل مقمل طور پر تحریر و بیان نہیں ہو سکیں گے ناظرین یہ اس دعا کی فضیلت ہے جو ہمارے نبی کے غلام حضرت علی کرم اللہ فجر سے مجزوب ہے اب گوھر کریں کہ ایک غلام کی یہ عظمت ہے تو یہ ہستی جس کی غلام ہے اس کی کیا عظمت ہو سکتی ہے اور اس پر درود پاک پڑھنے اور لکھ کر اپنے پاس رکھنے کیا فضیلت ہو سکتی ہے ناظرین انسان جمنات اور فرشتوں میں سے کسی کی بھی ایسی طاقت نہیں جو اس عظمت و فضیلت کو بیان کر سکے مقتصر یہی بیان کروں گا کہ اگر کسی فرد نے مذکورہ والا وظیفہ پڑھا اور نقش ناد علی تحریر کر کے اپنے پاس رکھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس فرد کو اور اس فرد کے بچوں کو ہر آنے والی مصیبت بیماری تندستی کرز نفرت حاصد حسد جادو جنات نظر بد اسیب مخالفت اور گمنام دشمنوں کی نظروں سے ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے نقش ناد علی کی برکت سے کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز اس فرد کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی یہ نقصان پہنچانے والی چیز اپنوں میں سے ہو یا غیروں میں سے رزق کی بندش اولاد کی بندش شادی کی بندش اور محبت و عزت کی بندش اس نقش کے برکت سے نہ صرف فوراں دور ہوگی بلکہ یہ بندش کروانے والے افراد الٹ اپنی ہی بندش کی جکڑ میں پھانس جائیں گے جس فرد کے پاس نقش نادی علی ہوگا فتح اس کا مقدر ہوگی اور یہ فرد جہاں قدم رکھے گا اللہ تعالیٰ کی ذات علی شیر خدا کی صدقے بے اسے فتح عطا فرمائے سننے میں آیا ہے کہ نادی علی کا یہ عمل کرنے کے پر آپ کا روب دب دب ہوگا اور ہر کوئی آپ کی دل سے عزت کرنے پر مجبور ہوگا پھر مرشد فرماتے ہیں کہ بچوں کی گلے میں نقش نادی علی کا ہونا بہت ضروری ہے اس سے بچے ہر قسم کی افات و بلیات نظر بد جنات جاتو اور بیماریوں سے نہ صرف بچے ہر قسم کی شفاہ ہر قسم کی کامیابی اور ہر قسم کا تحفظ موجود ہے اگر آپ نقش نادیلی کی فیض و برقات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے حاصل کرنے کے لیے آپ دسکرپشن میں دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے اپنا مکمل ایڈریس لکھوائیں انشاءاللہ چومیس گھنٹوں میں مشکو زافران سے تحریر نقش نادیلی آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا نقش نادیلی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ڈاک خرچ ادا کرنا ہوگا اور اگر کوئی فرد ڈاک خرچ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ بارہ سو مرتبہ دعا نادیلی سکیر بعد نادیلی فجر تلاوت کر ہمیں اطلاع کریں انشاءاللہ سلسلہ ڈاک خرچ ادا کر کے آپ کو یہ نقش کروا دے گا چونکہ آپ کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر وصول ہو جائے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اہل بیعت کی سکی محبت نصی فرمائے اور صدقہ محمد وعالی محمد آپ کی سبی جائز مراتوں کو پوری فرمائے آمین سبح آمین یارب آمین الحمدللہ یارب آمین